قومی اسمبلی کیا صدر کو ایسے مخاطب کیا جاتا ہے؟ عارف علوی نگران وزیراعظم پر برس پڑے سمری کے لہجے اور لگائے گئے الزامات پر تحفظات کا اظہار کر دیا نیجری ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق صدر عارف علوی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کو عام طور پر سمریوں میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا یہ عمر افسوسناک ہے کہ ملک کے چیف اگزیکنیب نے صدر مملکت کو پہلے سیغے میں مخاطب کیا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ نگران وزیراعظم نے سمری میں ناقابل قبول زبان استعمال کی اور بے بنیاد الزامات لگائے صدر مملکت نے اپنے حلف اور ذمہ داریوں کے مطابق ہمیشہ ماروزیت اور غیر جانب داری کے اصولوں کو برقرار رکھا ہے صدر انتخابی عمل میں ہونے والی بے ذابطگیوں اور حکومت قائم کرنے کے عمل سے غافل نہیں ہو سکتا صدر کو قوم کی بہتری اور ہم آنگی کے لیے قومی مفاد کو مدے نظر رکھنا ہوتا ہے صدر عارف علوی نے مزید کہا کہ وزیراعظم کی قومی اسمبلی کے جلاس سے متعلق سمری آئین کے آرٹیکل 48 ون کے این مطابق واپس کی گئی مقصد آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت قومی اسمبلی کی تقبیل تھا تہاں میرے عمل کو جانب دار عمل کے طور پر لیا گیا قرارداد مقاصد کے مطابق عوام کو اپنے ملک کے اگزیکٹیف فیصلوں میں سے حصہ لینے سے محروم نہیں کیا جا سکتا